السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج یعنی بارہ جولائی آج سے ہی ایمیریٹس ایرلائن یا دوبائی بیسٹ ایمیریٹس ایرلائن انڈیا کے لیے پانچ دیسٹینیشن کے لیے اپنی فلائٹ کو اپریٹ کرنا شروع کر دیا ہے جو کہ بارہ جولائی سے لے کر کہ چھبیس جولائی کے بیچ چلے گی اور یہ انڈین گورنمنٹ اور یوئی کے گورنمنٹ کے ساتھ جو باتچید ہوئی ہے یہ پندرہ دن کے لیے تو ایمیریٹس ایرلائن انڈیا کے پانچ دیسٹینیشن کے لیے اپنی فلائٹ دیلی دنی دس فلائٹ جو ہے کی اپریٹ کرے گی جس میں بینگلور دیلی کوچی اور ممبئی تیریون دورم تو یہ پانچ دیسٹینیشن ہیں تو اس میں میں آپ کو یہ بات بتاؤں گے کہ یہ پانچ دیسٹینیشن جو ہیں تو یوئی سے کون لوگ انڈیا جا سکتے ہیں اور انڈیا سے کون لوگ یوئی جو ہے کی واپس آ سکتے ہیں یہ ایمیریٹس ایرلائن کے تھورو اور باقی بہت سارے جو ہوگی کوویڈ نائنٹین سے ریلیٹر اور فلائٹ سے ریلیٹر جو ہوگی رولز اور ریگولیشن سے ایمیریٹس ایرلائن کے وہ سارا انفرمیشن اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو آپ شروع سے لے کر لاسٹ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھے گا دوستو اس میں دیسٹینیشن جو ہے پانچ ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں ڈیلی، بینگلور، کوچی، مومبئی، تریون دورم تو یہ پورے دیسٹینیشن سے دو دو فلائٹ جو ہے کہ دیلی اوپریٹ کی جائے گی اور تریون دورم سے شاید ایک فلائٹ ہے اور باقی مومبئی سے تین فلائٹ ہے باقی ائرپورٹ سے دیلی اور بینگلور اور کوچی سے دو دو فلائٹ اوپریٹ کی جائے گی دیلی بارہ جولائی سے لے کر کے 26 جولائی کے بیچ اور یہاں پہ کچھ رول سے ہے کہ دوبائی سے کون لوگ جا سکتے ہیں انڈیا اور انڈیا سے کون لوگ واپس آ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں دوبائی سے جو انڈیا جا سکتے ہیں only انڈین سیٹیزنز جو لوگ انڈین سیٹیزنز ہیں انڈیا کے رینے والے انڈین پاسپورٹ والے ہیں وہی لوگ دوبائی سے جا سکتے ہیں اور یہ ساری فلائٹ صرف دوبائی سے اڑے گے اور باقی اب میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا سے کون لوگ واپس UAE کے لوگ جو وہاں پہ فسوے انڈیا میں وہ لوگ آ سکتے ہیں اور دوسرا جو ہے کہ جو لوگ UAE میں کام کرتے ہیں جن کے پاس UAE کا valid residency ویزا ہے تو وہ لوگ آ سکتے ہیں residency اور work permit کا ویزا جو وہ لوگ آ سکتے ہیں جن کے پاس valid ویزا ہے اور یہاں پر دفرا یعنی دوبئی اگر آ رہے ہیں تو آپ کو گڈی ایف آر اے کا پروول آپ کے پاس ہونا چاہیے اور اگر آپ دوبئی سے باقی دوسرے اسٹیٹ آ رہے ہیں باقی اور جگہ آ رہے ہیں دوسرے ایمیرٹس میں تو آپ کے پاس ایسی اے کا پروول ہونا چاہیے اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پچھلے نائنٹی سکس آور کا یعنی 96 گھنٹے کے اندر کا یعنی 96 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے جب آپ ٹریویلنگ کرتے ہیں تو اس سے پچھلے 96 یا اس سے کم کا جو کی گھنٹے کا آپ کے پاس سیٹیفیکٹ ہونا چاہیے نیگیٹیف ریپورٹ کا کوویٹ 19 کا ٹیسٹ نیگیٹیف ریپورٹ کا سیٹیفیکٹ ہونا چاہیے اور یہ جو ہاں کی سیٹیفیکٹ جو ہاں کی گورنمنٹ آتھارائزڈ لیبوریٹری سے آپ کو لینا ہوگا یعنی انڈین گورنمنٹ جو ہاں کی جس کو آتھارائز کیا ہے کوویٹ 19 کا سیٹیفیکٹ دینے کے لیے وہیں سے آپ کو لینا ہوگا اور باقی آپ کو کوئی پروبلم ہے تو آپ ایمیل پہ آپ کو ایمیل کر سکتے ہیں pr.emirats.com پہ آپ ایمیل کر سکتے ہیں ایمیل کر سکتے ہیں ایمیل ایرلائن کو اور باقی ٹکٹ کی بات کریں تو ٹکٹ آپ ان کے اوفیس کاؤنٹر ٹرول ایجنٹ اور ایمیل ایرلائن کے ویب سائٹ پہ جا کے بوک کر سکتے ہیں یا پھر کال سینڈر پہ بھی کال کر کے آپ بوک کر سکتے ہیں ٹرول ایمیل کر سکتے ہیں